اچھلی مہارن دوزہ چوبیس کے شروعات کرتے ہیں لوگ سبہ چناف سجوڑی بڑی خبر کے ساتھ امیٹھی سے بھی چناف لڑ سکتے ہیں داخل گاندھی چبیس اپریل کی شام چھے بجے کے بعد خوش سکتی ہے گوشنا چبیس اپریل کو ہی گیرر کے وائناچ میں ہوگا متدان امیٹھی میں چبیس اپریل سے شروع ہوگی نامانکن پرکریا امیٹھی میں پانچویں چرڑویں بیس مائی کو متدان ہوگا وائناچ سیٹ سرکشت کرنے کے بعد ہو سکتی ہے گوشنا دکشن بھارت میں سیاسی فائدے کے چلتے کانگرس امیٹھی سے چناف لڑنے کی نہیں کر رہی ہے گوشنا تو دیکھیں اس کو لے کر کہ یہاں پر کہنے کا ایک خبر امیٹھی سے بھی چناف لڑ سکتے ہیں راہو گاندھی چبیس اپریل کو شام چھے بجے کے بعد ہو سکتی ہے گوشنا آپ کو بتا دے کہ چبیس اپریل کو ہی کیلر کے وائناچ میں متدان ہوگا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ امیٹھی میں چبیس اپریل سے شروع ہوگی نامانکن پرکریا جس کے انترگرد امیٹھی میں پانچویں چورن میں بیس مائی کو بوٹنگ ہوگی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ سیاسی فائدے کے چلتے کانگرس امیٹھی سے چناف لڑنے کی ابھی گوشنا نہیں کر رہی ہے چبیس اپریل کی شام چھے بجے کے بعد گوشنا ہو سکتی ہے چبیس اپریل کو ہی کیلر کے وائناچ میں متدان ہوگا ہے اور یہ مانا جا رہا ہے کہ چبیس اپریل سے جب نامانکن شروع ہوگا کہیں نہ کہیں اس وقت اس کو لے کر کسیدی اسطاف ہو جائے گی اور سوٹروں کے والے سے بڑی خبر اس وقت میں سامنے آ رکھی ہے آپ کو بتا دے کہ وائناچ کے ساتھ ساتھ امیٹھی سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں راہل گاندھی چبیس اپریل کی شام چھے بجے کے بعد گوشنا ہو سکتی ہے چبیس اپریل کو ہی کیلر کے وائناچ میں متدان ہونا ہے اور چبیس اپریل سے نامانکن کی پرکریا بھی درسل شروع ہو جائے گی اور اس کو لے کر یہ خبر بیاد میتھوپور ہو جاتی ہے امیٹھی سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں راہل گاندھی جس طریقے سے سیاہ سی اس وقت میتان سٹ ہے اور کہیں نہ کہیں امیٹھی کا جب بھی ذکر آتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ گاندھی پاریوار کا ہی کوئی ویکتی پرتنیدھی سامنے آیا ہے اور اس بار کون سا پرتیاشی رہے گا گاندھی پاریوار سے یا کوئی انیہ اس کو لے کر کے لگاتار سیاسی گلیوں میں اس وقت خلچل تیز ہے لیکن اس بیچ سوطروں کے والے سے جانکاری کہ وائناٹھ کے ساتھ ساتھ امیٹھی سے بھی چناؤ جہاں ہوئی گاندھی لڑ سکتے ہیں چبیس اپریل کوئی کیرل کے وائناٹھ میں متدان ہونے ہیں اور یہ مانا جو رہا ہے کہ چبیس اپریل کو جب نامنگر پرتیاش شروع ہو جائے گی اس وقت اس کو لے کر کہ سیدھی صاف ہو سکتی ہے راہل گاندھی امیٹھی سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں تو بڑی خبر امیٹھی سے بھی چناؤ لڑ سکتے ہیں راہل گاندھی اور چبیس اپریل کی شام چھے بجے کے بعد اس کو لے کر خوشنا ہو سکتی ہے فلان سوطروں کے والے سے یہ بڑی خبر اور آپ کو بتا رہا ہے بڑی جوانکاری اور آپ کو بتا دیں اس کے ساتھ ساتھ کہ اب 20 مائی کو متدان ہونا ہے امیٹھی سیٹ میں پانچ میں چھوڑن میں متدان ہوگا اور یہ مانا جوہ رہا ہے کہ جب وائیناٹ میں متدان ہو جائیں گے اس کے بعد ہی کہنا کہیں امیٹھی کی سیٹ کو لے کر سکتی صاف ہوگا خبر پر جانکاری کے لئے سمبدت دلیپ یادہ ومائی ساتھ فو لائن پر جوڑ گیا دلیپ 26 اپریل سے نامانکن کی پرکریہ شروع ہوگی پانچ میں چھوڑن کے لیے اور ایسا مانا جا رہا ہے کہ کیرل کے وائیناٹ کے ساتھ ساتھ راہل گانتھی امیٹھی سیٹ سے بھی چناف لڑ سکتے ہیں فرال کیا پشتی ہو پائی اس کو لے کر بلکل آپ کو بتا دیں کہ یہ سوتروں کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے کانگریز سوتروں کے حوالے سے یہ جو ہے ایکسکلوسیب جانکاری ملی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک سیاسی جو ہے فائدے کے لیے اس طریقے کی گناہ گاڑی سٹیپ کی جا رہی ہے کیونکہ وائیناٹ میں راہل گاندھی کا نامانکن ہو گیا اور 26 اپریل کو وہاں پر چنا ہونا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ امیٹھی میں پانچ میں چنر میں بیس مئی کو یہاں پر مجدان ہونا ہے اور تین مئی تک یہاں پر نامانکن ہونے ہیں تو ایسے میں کیونکہ وائیناٹ سے وہ نامانکن کر چکے ہیں اور امیٹھی سے یہ نہیں جتانا چاہتے ہیں راہل گاندھی کہ وہ اتر میں بھی اور دکھر میں بھی دونوں طرف سے بنے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ دکھر بھارت والوں کو یہ کتائی سندیس نہیں دینا چاہتے ہیں وہ دکھر بھارت کے ہی بن کے بھی رہنا چاہتے ہیں تاکہ ان کو ایک سیاسی لاکھ مل سکے حالانکہ ایسا ستروں کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ 26 اپریل کو جیسے ہی چناؤ مجدان وہاں پر ختم ہوگا اس کے بعد پوراً تہی راہل گاندھی کے نام کی خوصلہ امیٹھی سے ہوگی اور سمبھوتہ ستائیس اب سے تین مئی کے بیچ میں آ کر وہ نامانکن کر سکتے ہیں لیکن سوال تو یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ اگر اس رڑنیتی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے پارٹی تو اس سے کیا فائدہ پہنچ پائے گا بلکل اسی فائدے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کیونکہ جو کانگریس کا دکچر بیلٹ ہے ساؤنس انڈیا ہے وہ ان کا مجبوط مانا جاتا ہے اور پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا کہ وہ امیتھی اور وائیناٹ دونوں جگہ سے چناؤ لڑے تھے جس میں کہیں نہ کہیں امیتھی میں جو تین بار سے سانسط تھے اس کے بعد دو جگہ سے چناؤ لڑے تو کہیں نہ کہیں امیتھی نے ان کو نکارا اور یہ کہا کہ جو آپ امیتھی کا پیار ہے جو امیتھی کو آپ پریوار بتاتے ہیں امیتھی کا جو پیار ہے اس کو آپ بات رہے ہیں آپ امیتھی کے ہی نہ رہ کر آپ وائیناٹ بھی چلے لیکن دیکھیں جس طریقے سے پرمپراغت سیت امیتھی رہی ہے ایسے میں سیت پر اپنے پتے آخر کھولنے سے پرہیج کیوں کر رہی ہے پارٹی دیکھئے آپ چناؤ لڑے اور یہاں سے راہول گاندھی تین تین بار تانس رہے لیکن جس طریقے سے 2014 میں موڈی لہر میں اسمتی ایرانی کا یہاں سے پدارپن ہوتا ہے اور وہ کہیں نہ کہیں کمال کرتی ہیں اور جو بھارتی جنت پارٹی کا امیتھی میں کدھی کوئی اس جس کو نہیں رہا ہے بہت زیادہ ووٹ پرسنٹیج نہیں ملتا تھا لیکن اسمتی ایرانی کے آنے کے بعد 2014 میں اچھا کھاتا ووٹنگ پرسنٹیج ہوا جس کے بعد بھارتی جنت پارٹی کو لگ گیا کہ یہ جو درگ ہے یہ سوڑا جا سکتا ہے اور لگاتار اسمتی ایرانی چناؤں ہارنے کے پارٹی 2014 سے امیتھی میں بنی رہی جس کا یہ نتیزہ ہوا کہ 2019 کے لوگ چناؤں میں انہوں نے یعنی کہ اب اور بھی زیادہ دلچسپ سیاسی میدان رہنے والا ہے جس طرح سے جانکار ملتے بہت شکریہ تمام جانکار کے لئے دلی پاپ